موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں زبردست ڈیزرڈ میٹھا اور یہ ہے میٹھا فروٹ رائفل تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف تو ٹرائی کیجئے گا ضرور میری اس ریسپی کو آئیے دیکھتے ہیں میں نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے میں نے لیا ہے یہاں پہ تقریباً سوہ لیٹر دودھ اور یہاں میں نے اس میں تین لائچی کے دانیں ایٹ کیے ہیں اور یہ تین اسپون جو میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں یہ تین اسپون پھر کے میں نے اس میں چینی ایٹ کی ہے اور اس دودھ کو میں پہلے سے ہی پکا چکی ہوں اچھی طرح یہاں بس مجھے اس میں چینی اور سیوائیاں ڈال کے اس کو پکانا ہے تاکہ سیوائیاں یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور پھول جائیں تو جب تک فرینڈز ہماری یہ سیوائیاں اس میں پک رہی ہیں تو یہاں مجھے ابھی سیوائیاں تھوڑی کم لگی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور ایٹ کر دی ہیں تو اب اس دودھ کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ تقریباً ون لیٹر رہ جائے گا پک کر تو جب تک ہماری سیوائیاں پھولتی ہیں ہم یہاں تھوڑے سے دودھ میں 3 ٹیبلی سپون کسٹرڈ ایٹ کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہیں تو یہ دیکھیں اب اس میں ہے لمس تو ہم اسے اور مکس کریں گے تو یہ ہو گیا ہے اچھی طرح مکس تو چلتے ہیں اپنے کسٹرڈ کی طرف دودھ کی طرف تو دیکھتے ہیں یہاں ہماری سیوائیاں اچھی طرح سے پھول چکی ہیں تو اب ہم سلولی سلولی اپنا کسٹرڈ اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں میں نے زیادہ کسٹرڈ اس لیے ایٹ نہیں کیا ہے تاکہ مجھے یہ تھک نہیں رکھنا ہے بلکہ اس پیٹروں کو پتلا ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بس مجھے اتنی تھکنس چاہیے یہ پک چکا ہے اب میں اسے تھنڈا ہونے رکھ دوں گے تو فرنڈز ہمارا یہ کسٹرڈ اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں اپنی تمام فروٹس ایٹ کریں گے اور یہ فروٹ جو ہیں آپ کی اپنی چوائس پر ہیں آپ چاہیں اس میں پائنپل، مینگو اور جو جو فروٹس، سٹرابری آپ کو آپ کو اپنی چوائس ہے جو آپ ایٹ کرنا چاہیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں اپل، بنانا اور انار اور اس میں میں نے گلاب جامن بھی ایٹ کی ہیں اور جیلی ایٹ کی ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم چلیں اپنے ڈش میں کنورٹ کریں گے اور پھر ڈیکوریٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جیلی میں نے آدھی جیلی اس میں کسٹرڈ میں ایٹ کی ہے اور آدھی میں ڈیکوریشن میں یوز کروں گی تو بہت ہی یمی اور ڈیلیشیز بنیتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو اور یہ ریسپی کیسی لگیں تو یہاں تھوڑے سے گلاب جامن ہم بچا لیں گے ڈیکوریشن کے لیے گارنش کے لیے تو چلتے ہیں اسے کنورٹ کرتے ہیں اپنے بال میں تو جناب یہاں ہم نے اسے اپنے ٹرائیفل کو بال میں کنورٹ کر کے اچھی طرح جیلی اور ٹرائیفروڈ سے ڈیکوریٹ کر لیا ہے اور مزید ہم ٹرائیفروڈ سپرنکل کرتے ہیں اس پر تو جناب کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی فوڈ ٹرائیفل کی ریسپی تو ضرور فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو جناب ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی